ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جڑی ہوئی ہیں کنگنا رناوت اور رنگولی چنڈیل سے ممبئی پولیس نے ٹھان لیا ہے کہ وہ دو شخص کا پیچھا بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے اور وہ ہے کنگنا اور ارنب گو سوامی دونوں کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بڑی ہیں اور یہ بڑی اس لیے ہے کہ تیسری بار پھر سے کنگنا رناوت اور رنگولی چنڈیل کو سمند کیا ممبئی پولیس نے بلاوا دیا ہے کہ آپ حاضر ہوں کورٹ کے سامنے اور وجہ یہ کہ ان کے سوشل میڈیا ٹویٹ سے کمیونل ٹینشن پھیل سکتے ہیں اور جو وہ ہندو مسلمان کرتی ہیں بینا ڈرے سوشل میڈیا پر ان کے ٹویٹس کافی وائرل ہوتے ہیں چرچت ہوتے ہیں لوگ ری ٹویٹ کرتے ہیں اور اس پر اپنے بحث بھی شروع کر دیتے ہیں ممبئی پولیس نے ان کو تیسری بار بلایا ہے پچھلی دو بار بلایا تھا وہ حاضر نہیں ہوئی کورٹ میں وجہ بتایا ہے کہ ان کے گھر میں شادی ہے اب شادی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ممبئی پولیس نے پھر سے سمن کیا ہے 23 اور 24 نومبر کو بلایا ہے یہی نہیں سوشل میڈیا پر ارنب گوسوامی کو لے کر کے بھی چرچہ ہو رہی ہے ارنب گوسوامی کو لے کر چرچہ ہونے کی پیچھے وجہ یہ کہ ممبئی پولیس نے ان کو شو کاؤز نوٹیز بھیجا یہ کہتے ہوئے کہ اب 10 لاکھ کے بانڈ پر سائن کرے اور good behavior کی نصیحت بھی دی سوشل میڈیا پر آرٹیکل کہتا ہے ممبئی پولیس ایشو شو کاؤز نوٹیز ٹو ریپبلک ٹیوی ایڈیٹر ڈیمان سائننگ اپ بانڈ فور گوڈ بیہیوئر سائن کرنے بھئی آپ تمیز میرا ہے سائن کریں مطلب حدی ہو گئی ہے سوشل میڈیا پر یہ بھی وائرل ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ارنب گوڈ سوامی کے اوپر جو سائن بانڈ پر سائن کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ اصل پلگڑ ماملہ اور بینڈرا ماملے پر کیونکہ جب کوئی خبر آتی ہے جو کہ مسلمان سے جوڑی ہوتی ہے تو اچانک سے انکروں کے اندر ایسا جوش آ جاتا ہے کہ مانو ان کو اپنا شکار مل گیا جو لفظوں کا وہ استعمال کرتے ہیں جو طریقوں کا وہ استعمال کرتے ہیں وہ acceptable بلکل بھی نہیں ہے اور وہ لوگوں کے بیچ اترتی ہے وہ زبان وہ طور طریقے جس سے لوگ بھی اسی زبان میں ان فاکت وہ تو اور بڑھ چڑھ کر کے بات شروع کر دیتے ہیں تو اسی کو لے کے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے یہی نہیں ایک خبر کل اور وائرل ہو رہی تھی اور وہ تھی لفظ جہاد سے جوڑی مدھیا پردیش میں لفظ جہاد پر قانون لاغو ہوا جس پر پانچ سال کی جیل اگر لفظ جہاد کا اینگل سامنے آیا تو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے وہیں سوارہ بھاسکر کود پڑھتی ہیں اور وہ اپنے ایک ٹویٹ کر دیتی ہیں جب وہ لگتی ہیں کہ مسلم یوبک کو اپرادی اور ہندو عورتوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کا قانون ہے سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہوتا ہے یہی وائرل نہیں ہوتا یہ بھی وائرل ہوتا ہے کہ جب یہی کام اگر مسلمان لڑکی کے ساتھ ہو اگر کوئی ہندو بھائی کر رہے اور لڑکی کے ساتھ ہو جائے تب تو لف جہاد نہیں اب ان کی کتاب میں جہاد لفظ نہیں ہے تو مطلب جہاد نہیں ہو سکتا تو وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر الگ الگ طریقے سے ریپورٹیں سامنے آنے لگتی ہیں جہاں دوہزار نو کی لوگ ریپورٹ جو ہے سامنے پیش کرتے ہیں جہاں کرناٹا کا کی سی آئی ڈی نے سو ایسے انٹر ریلیجیس میریج کو دھونے ایک تلاشنی اور اندر جانے کی بات کری کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان شادیوں میں کیا کوئی لف جہاد کا انگل ہے یا ہندو نے کیا مسلمانوں کو ڈومینیٹ کرنے کیلئے شادی کری کسی ہندو سے یا مسلمان سے کیا دونوں ریلیجین میں کوئی ایسا انگل بھی ہے جس سے یہ ثابت ہو تو سو شادیوں کو جو ہے ریسرچ کرنے میں پتا چلا کہ ایسا کوئی انگل سامنے نہیں آئے نہ ہی مسلمان نے اپنی مرضی سے کرتے ہیں نہ کی کوئی اسلامی نہ ہی کوئی ٹارگٹ کر کے سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہوتا ہے اور سوارا بھاسکر کے ساتھ لوگ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں اب لف جہاد جو ہیشٹیک تھا وہ اچانک سے سوارا بھاسکر میں تبدیل ہونے لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سوارا بھاسکر کو لوگ یہ کنونس کرنے لگ جاتے ہیں کہ مسلمان سے لف جہاد نہیں اور بھی طریقوں کا جہاد کرتے ہیں اور کچھ فوٹوز ان کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فرم سے شیئر کرنے لگتے ہیں اب سوارا بھاسکر ریسرچ تو کرنے سے رہی وہ کچھ ایک فوٹو اٹھا کر کے کہہ دیتی ہیں کہ یہ فوٹو شاپ ہے جبکہ وہ فوٹو شاپ نہیں ہوتا ہے اب سوشل میڈیا پر ٹارگٹ جو ان کو کیا جاتا ہے وہ زی نیوز کی طرف سے کیا جاتا ہے سودھیر چودرے پیچھے کہاں رہیں گے کہ ہاں میں غلطی مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہو سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہوتا ہے اب لب جہاد تبدیل ہو کر سوارا بھاسکر میں چلا جاتا ہے وہیں دوسری طرف سوارا بھاسکر زی نیوز کو ٹارگٹ کرتی ہیں معافی مانگنے کے بعد کہتے ہوئے کہ جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں پہ پتھر نہیں مارتے ہیں زی نیوز بھی پیچھے نہیں ہے اندو مسلمان کرنے سے جہاں سوارا بھاسکر یہ کوشش کرتی ہیں بتانے کیلئے کہ کسی بھی ریلیجن کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے جرم کو جرم کی نظر سے دیکھنا چاہیے لیکن وہیں گودی میریا یہ چاہتی ہے آپ کو بتانا کہ نہیں جرم کو صرف ایک ہی مذہب سے دیکھنا چاہیے اور وہ اسلام ہے اور لوگوں کے اندر اتنی گہرائی سے اس بات کو ڈال دیا گیا ہے کہ آپ کومنٹ سیکشن میں بھی دھونڈ دھونڈ کے اگر دیکھیں گے تو لوگوں کے ذہن میں یہی گھوسا ہوا ہے کہ اسلام سے ٹیریریز جڑا ہوا ہے مسلمان سے ٹیریریز جڑا ہوا ہے جبکہ یہی کام اگر کوئی ہندو کر رہا ہو تو وہ ٹیریریزم سے نہ جڑتا ہے نہیں وہ کوئی جہاد سے جڑتا ہے جب ڈیفینڈ کرنی ہے تو سوشل میڈیا پر اب جواب ضائع شروع ہوتی ہے سوالا بھاسکر کچھ ایسی خبریں نکال کر کے سامنے رکھنی شروع کر دیتی ہیں جہاں زینیوس خود ایکسپوز ہو جاتا ہے جب خود وہ فرضی خبریں چلاتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف پرابوگانڈا چلاتے تھے سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہوتا ہے اور دوسرے طرف یہ بھی وائرل ہونے لگتا ہے کہ چائنہ نے ایسے ایسے آزاروں کا عوشکار کر لیا ہے ایسی انونشن کر لیا ہے ایسے ٹکنالوجی بنا لی جس سے وہ اس نے اٹیمٹ بھی کیا ہے بھارتی سینہ کے اوپر حملہ کرنے کا جس سے اتنی گھرمی پیدا ہوئی اور نام اس انونشن کا اس ٹکنالوجی کا ہے مائکرووے ویپن ایک ایسا ویپن استعمال کیا ہے جس کا نام مائکرووے ویپن ہے جس سے انہوں نے بھارت کی سینہ کو پندرہ منٹ کے اندر پیچھے کر دیا یہ نہیں بڑے بڑے نیوز پورٹل جس کو شیئر کرتے ہیں اور دوسٹریلیان ٹائمز نہ جانے کتنے بڑے بڑے نیوز چینلز جو ہیں جو آن لائن نیوز دیتے ہیں وہ اس کو ریپورٹ کرتے ہیں اور سامنے رکھتے ہیں کہ چائنا نے اتنا بڑا حملہ کیا جبکہ یہ پورا کا پورا دعوہ جو ہے فرضی ہے یہی نہیں سوشل میڈیا پر آرمی کے جو اوفیشل ویب سائٹ ہے اس سے بھی اس کی پشتی ہوتی ہے وہ شیئر کرتے ہیں پی آئی بی فیک چیک کی ریپورٹ جہاں وہ اس خلیم کو صاف طور پر فرضی کہتے ہیں ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہ چائنا کے پاس ہے نہ انہوں نے ایسی کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال بھارتی سینہ کے اوپر کیا ہے نہ ہی بھارتی سینہ کا کوئی زخمی ہونے کی نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ایسے معاملے کی خبر سامنے آئیے تو صاف طور پر یہ جو مایکرو ویپن کا ذکر ہو رہا ہے کہ چائنا کے طرف سے آیا ہے یہ فرضی ہے لوگوں کو یخیر اس لیے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کچھ بھی کر سکتے کچھ ٹھیک نہیں ہے ان کا تو سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہوتا ہے ساتھ اے ساتھ یہ بھی وائرل ہونے لگتا ہے جو ویڈیو آپ کی سکرین پر ہے سکرین والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بھاڑی بھیڑ دیکھی جا سکتی ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اصل بھیڑ کولکاتا کہ ایک لوکل سٹیشن میں لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد ہے ایک دو بار نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کو شیئر کرتے اور ٹارگٹ میں ہے ممتہ بینر جی اور ان کی سرکار کہ لوگ ڈاؤن کے بعد دیکھ کس طریقے سے انہوں نے ایسے کھلے عام لوگوں کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ ٹرینوں میں گھس رہے ہیں نکل رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے سچائیس ویڈیو کی یہ ہے کہ یہ ویڈیو دوہزار اٹھارہ کی ہے رانہ گھارٹ ریلوے سٹیشن بنگال کی ہے ہے بنگال کی لیکن کلکتہ کی نہیں رانہ گھارٹ دوہزار بیس کی نہیں دوہزار اٹھارہ کی اور وائرل کرتے ہوئے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سرکار جس طریقے سے کورونا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ صاف طور پر اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جبکہ یہ فرضی دعوے ہیں یہ فرضی جو ہے وہ اپنی طرف سے لگائے بجھائی باتیں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں اس ویڈیو کا کوئی بھی تعلق کلکتہ کی ابھی کی ویڈیو سے نہیں ہے سوشل میڈیا پہ ان ساری خبروں کو لے کے کافی چرچہ ہے آپ کی کیا رہا ہے اپنی کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں